اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو تخمے بالنگا کے استعمال کی فوائد کے بارے میں ہے بہت سے لوگ گرنیوں میں اس کا استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے فوائد کے بارے میں مکمل طور پر نہیں جانتے آج کی یہ ویڈیو اس کے فوائد کے لیے ہے ہڈیوں کے لیے فائدہ مند تخمے بالنگا ہڈیوں کے لیے نقصان دے فاس فورس کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور اس میں موجود کیلشم کی بڑی مقدار ہڈیوں کو مضبوط بناتی ہے اس کے علاوہ اس بیج میں زنگ کی موجودگی موں اور دانتوں کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے میدے کے لیے فائدہ مند فائبر سے برپور تخمے بالنگا میدے اور آنتوں کی صفائی کا سبب بنتا ہے یہ میدے کو متحرک کرتا ہے اور غزہ حضم کرنے کے لیے میدے کی کارکردگی کو بڑھاتا ہے غزہ کے حضم ہونے اور اخراج کے دوران جسم میں موجود فاسد مادوں کی صفائی کا بھی باعث بنتا ہے تخمے بالنگا شگر کے مریضوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے تخمے بالنگا کے استعمال سے جسم میں موجود انسولین کے نظام کو زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا جس کے سبب شگر جیسی بیماری سے بھی بچاؤں ممکن ہوتا ہے دل کے لیے فائدہ مند اومیگا 3 فیٹی ایسٹ سے برپور ہونے کے سبب تخمے بالنگا کا استعمال دل کے لیے انتہائی مفید ہے یہ دل کی بند نالیوں کو کھولتا ہے اور جسم پر عمر کے آنے والے اثرات کو کم کر دیتا ہے کولیسٹرول لیول کو بھی متوازن بناتا ہے تخمے بالنگا کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے تخمے بالنگا کے بیجوں کو ہمیشہ پانی میں بھگو کر استعمال کریں اسے استعمال سے قبل ایک سے تین گھنٹے بھیگا رہنے دیں استعمال سے قبل رات بر بھی بھگو کر رکھا جا سکتا ہے تخمے بالنگا کو سادے پانی، مشروبات، دودھ، تازہ پھلوں کے جوس اور دہی میں بھی ملا کر استعمال کیا جا سکتا ہے تخمے بالنگا اپنے وزن سے ستائیس فیصد زیادہ پانی جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تخمے بالنگا کو بغیر بھیگویں نگلنے سے پرہیز کرنا چاہیے امید کرتی ہوں کہ آپ نے ویڈیو کو لائک کر دیا ہوگا مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں شکریہ